پہ جانا چاہتا ہوں روی جی آپ کے پاس منی سسوڈیا نے جس طریقے سے پلٹ بار کیا تو وہ تو الٹا بی جی بی پر الزام لگا رہے ہیں آپ نے سن لیا ابھی شہزاد کو سر کی چمپی ہو رہی ہے کہاں گی کہاں بیک کی پرابلم میں سر کی چمپی کی جاتی ہے کہاں ہاتھ کی ہتھیلیوں کی مساج کی جاتی ہے پیر دبائی جاتی ہے کون سی فیزیو تیرپی ہے دیکھیں سورب بھی خوکلی باتوں کا کوئی جواب تو ہوتا نہیں ہے اور یہ سارا ڈراما جو ہے وہ دس دن کے لیے ہے کیونکہ ابھی الیکشن ہے چار تاریخ کو پولین ہوگی دو دن پہلے چار بند ہوگا وہ دس بارہ دن کی بہت اور ہے تب تک یہ روز ایک نیا سٹنگ ویڈیو نکال کے لیے آتے ہیں اور جس سٹنگ ویڈیو کے کوئی سرپیر نہیں ہے پیبریکیٹڈ کونکوکٹیڈ کب بنایا گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے ویڈیو کی کوئی لیگل سینٹیڈی ہوتی ہی نہیں ہے لیگل چھوڑی آپ نیتک سینٹیڈی کی بات کیجئے لیگل تو عدالت تو پہ ہوتا ہے نیتک کی بتا دوں آپ کو نیتکتہ تو یہ ہے جس پل کے گرنے پر دیڑھ سو لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اس کے مالک کا نام تک نہیں ڈالا گیا میں آپ سے کیونکہ اتنا نمیدن کرتا ہوں ربی جی وہ بہت ہی دکھت گھٹنا تھی جنتا جس کو سزا دینا چاہے گی دیگی گجرات کے چناؤں میں اس کی تلنا اس سے مت کی گئے یہاں پر ایک آدمی اپنے پیر دباتہ دکھائی دے رہا ہے وہ دلی کا منتری ہے یہ فوٹیج سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے کوئی سٹینگ آپریشن نہیں ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہم نے بھی بات کی سی سی ٹی وی سیل میں لگا ہے اس کی فوٹیج ہے پہلی بات تو جیل کے اندر کسی طرح کی فوٹوگرائفی یا ویڈیوگرائفی کرنے کی پرمیشن کس نے دی پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے دوسرا جو ویڈیو کی جو ستیاپن کرنے کا کس کو ادھکار آپ ایک بات کہی آپ یا تو یہ کہیے کہ یہ ویڈیو ڈاکٹر ہے یا پھر آپ یہ کہیے کہ ویڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط نہیں ہے کچھ غلط نہیں ہے وہ بیمار ہیں ترزری ہوئی ہے فیزیو فیرپی کی کوٹ نے دو دو بار فیزیو فیرپی ہو رہی ہے اگر کسی کو کوئی آپکتی ہے تو اس بار میں شکایت کرے جا کر کے مطلب ویڈیو ٹھیک ہے نا ابھی آپ کونکوکٹیٹ ویڈیو کی بات کرتا ہے مطلب ویڈیو تو ٹھیک ہے ویڈیو تو صحیح آیا ہے لیکن ویڈیو میں جو دکھ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے میں پیوز جی سے پوچھتا ہے اپنے آواز بھی صاف نہیں آرہی میں اس کو ٹھیک کراتا ہوں میں تب تک پیوز جی سے بات کر لیوں پیوز جی روی جی نے دو کا چلے پہلے وہ کہہ رہے تھے ویڈیو کی ستھیاپن کا کیا ہوگا صحیح ہے غلط ہے کس کو پتا وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو تو ٹھیک ہے لیکن ویڈیو میں جو دکھ رہا وہ غلط نہیں ہے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک اور نیتا ہے انہوں نے شاید ایک تیار کے بار ہوڈنگ لگایا تھا کس جی والمسات سنٹر میرا یہ کہنا ہے بھاشپا مجھاک سنٹر لگا لینا چاہیے وہ زیادہ سوٹ کرے گا کیونکہ جس پرکار کی بڑی آج کل کومیڈی بھارتی جنتہ پارٹی والے کر رہے ہیں اچھی بات ہے ایک بات کا کریڈٹ تو آپ کو بیجے بی والوں کو دینا پڑے گا کچھ میں مہنت کرتے ہیں مہنت کس بات کے لیے کرتے ہیں کہ کہاں کی پیڑ کی مساج ہو رہی ہے کہ کاف کی مساج ہو رہی ہے کہ سرکی مساج ہو رہی ہے 15 سال میں ایم سی دی پر کام کر لیتے تو یہ سب نوڑک بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کس کی کونس کی کہا مساج ہو رہی ہے دوسری بات شہزاد بھائی نے بولی کہ Thailand کا مزہ Thailand کا مزہ کس بات کا فیزیو تجربی کرایا ہے تو اس کو Thailand کا مزہ اللہ کے ڈالے راگاو جی کے پاس وزٹ کر لی جی تھائی لینڈ کا مجھے کے بعد میں پوچھ لی جی آپ کے رسس کے ایک اور تے اجین سے آتے تھے جو ایک ترچارک تھے میرے نام راشید ہے جوشی جی ان سے بھی پوچھ لی جی بھائی صاحب تھائی لینڈ کا مجھا ہے کچھ تو بھی باتیں کرنا جتنا جن کا آپ نے نام لیا ہے ٹھیک ہے ان کی باتیں تو پبلک ڈومین میں آگئی تھی اب جن کی تصویر دگری ہے اس پر کیا کہنا آپ کو ایک پریشن میرا ایسا ہے بی جے پی نے یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج اپٹین کیا ہے لیگل طریقے سے کیا ہے آٹی آئے کے طریقے سے کیا ہے کی اللیگل طریقے سے کیا ہے سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ اللیگل ہو تو آپ کاروائی کریں جو ویڈیو دکھ گیا اب کوئی اس کو یوٹیوب پر ڈال دے گا اب تو سب جگہ آ چکا ہم تو اب جو پبلک ڈومین میں اس پر بات کر رہے ہیں یہ جو دکھا ہے وہ کیا ہے میرا یہ کہنا ہے جتنا سیریس آروپ ہوگا اتنا ہی سیریس جواب ملے گا ٹھیک ہے تو جتنا مزا کیا آروپ یہ لوگ لگاتے ہیں اسی پرکار کا جواب ملنے کی عادت ڈالنے ہیں جوشی جی کیا اس میں مجھے بتائیے اس میں نون سیریس کیا ہے ایک سیکنٹ اس میں نون سیریس آپ کو اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے یہ آروپ یہ آروپ عدالت کے اندر اٹھایا جا چکا ہے تیار جل کے سپرڈیننٹ سسپنڈ ہو چکے ہیں دی جی بلکل ٹھیک ہے اس پر آپ ان کو کوٹ لے کے جائیے میں پھر کہہ رہا ہوں جو تصویر آگئے اس پر تو بولیے ارے وہ منتری ہے جیل کا منتری جیل میں دکھ رہا ہے نا جیل کا منتری کیا کروا رہا ہے آپ نے ساتھ سورہ بھائی یہ چیز بتائیے دلی کا چناؤں کا جیل کی بھائی پاؤں کی مساج کروائی تھی کاف کی مساج تھی کی فیزیو تھے پی تھی میں کہہ رہا ہوں جوشی جی آپ اس کو اتنا ہلکے میں لے رہے ہیں کہیں چناؤں نہ بھی ہو آرے آپ آج آپ آج آپ چناؤں کا حوالہ دے رہے ہیں کوئی چناؤں نہ ہوتا دیش کے اندر تو کیا یہ اچھت ہے تب ہی کیٹ ٹھیک ہے منیش شیصو دیا جی بہت صاف طور پر بتا چکے ہیں کہ ان کو لنبو سیکل ریڈی کیلو پیٹی تھی اور لنبو سیکل ریڈی کیلو پیٹی کے تحت ان کی فیزیو تھرپی کرائی گئی اب جو فیزیو تھرپی ہوتی وہ الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے میں ڈاکٹر ہوں میں چہدان بھائی کو بتا دیتا ہوں نیڈنگ ہیکنگ ہر پرکار کی فیزیو تھرپی ہوتی ہے جہاں جا کے فیزیو تھرپی کے پرکار پڑھیں اس میں مساج بھی انٹلوڈ ہوتی ہے پیڑی آپ کو لگتا ہے کہ فیزیو تھرپی اس پرکار کی نہیں ہوتی ہے آپ کے ڈاکٹر میرے سے جن سے بھی آپ چرچہ کٹ گیا ہے پھونہ چرچہ کٹ گئے اور پھر آگے بات کریں گے یہ بات پہلے کہہ دیتے کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ فیزیو تھرپی ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات چھوٹی ہو جاتی یہ بھی ڈاکٹر ہے اچھا سوری میں بھول گیا یہ بھی ڈاکٹر ہے سب سے بڑی آلوک جی بھی ڈاکٹر پیو جی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے پیو جی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ جو سکرین پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں سے بھی فیزیو تھرپی نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے فیزیو تھرپی تو کوٹ نے الاو کیا ہوا ہے پر اس کو لیکن جو ہو رہی ہے وہ فیزیو تھرپی نہیں ہے وہ مساج ہے کیسے ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے جانچ کا وشہ ہے کوٹ اب اس کو دیکھے گا سوال یہ اٹھتا ہے پیو جی کہ جو دیکھ رہا ہے وہ بلکل سچ ہے اور جو جواب دیا گیا ہے وہ بلکل جھوٹ ہے جو ملیش شودیا جی نے کہا اور جو دکھ رہا وہ چنطنی ہے اس لیے ہے کیونکہ جب میں سے میں نے پہلے بھی ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ جب وصولی کی بات ہوئی تھی کروڑ روپے کی وصولی کی آروپ لگے تھے جیل منتری پر اور آج وہی جیل منتری مساج کرواتے ہوئے دکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سب ویدھان اور ہماری نیا ایک ویوستہ اور ہماری نیم قانون کہ کھلے آم بھجیاں اڑنے ہیں اور کھلے آم اس کو ڈیپٹی سی ایم جیسے ویکٹی سپورٹ کر رہے ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ آکے چنطہ کا ویشہ یہ ہے اور ایسے لوگ سرکار چلا رہے ہیں اور آپ جیسے بدیوی ویلیو کسے کہیں سے غلط نہیں بتا رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا چنطہ کا ویشہ ہے اگر یہی افدھان نہ ہے تو ہی کہ جیل میں جا کے کوئی بھی ویکٹی آرام سے لیجر لے سکتا ہے جیسے کہ ارون کے جریوال جی کا بیان ابھی سنا رہے تھے اگر اسی ڈھلنے پہ چلنا ہے آنسری ڈھلنے پہ چلی رہا ہے تو پھر نکت کیا ہے پھر تو ایسی چلے ہر جگہ سے جیل بھی کرنے کی کیا جورت ہے جیل بھی ہٹائی دیجئے تو یہ آم آدمی پارٹی ہوئی آم آراجک پارٹی ہوئی یہ سوال تو جنتہ پوچھے گی آپ سے نا پرسپشن تو بیلڈ اپ آپ کا ہوگا اور اسی لیے نیرلہ جتا سے اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے یہ نیم کی دھجیاں ہو رہی ہیں راو صاحب آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا جیل کے اندر آپ بھی کام کاج سے جاتے رہے ہوں گے یہ بتائیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نارمل ہے کیا ہاں سورب جی یہ دیکھا ہے میں نے اور دیکھنے کے بعد میں ایک جین مینویل کی بات بتا جاتا ہوں اور کوٹ کے اوڈر کی بات بتا جاتا ہوں جین مینویل میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر کسی کوٹ نے اوڈر بھی کیا ہے کہ اس کی تھیرپی ہونے چاہیے ایک نمبر ایک تو میں تھیرپی نہیں ہے کئی سے بھی دیکھنے میں تھیرپی نہیں ہے دوسری اگر تھیرپی بھی ہوگی تو ایسے روم میں نہیں ہوگی تو فائل سٹار جیسا روم لگ رہا ہے اس میں تو ہر چیز کی سویدہ اپلند ہے وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تھیرپی ہوگی تو ایک کمپاؤنڈ بڑھتا ہوتا ہے ہسپیٹل میں وہاں جا کے ڈوکٹر اپنا یا تھیرپیس وہاں پہ یہ تھیرپیس سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ کریں گے ایسے تھوڑی ہے یہاں ٹی وی بھی چل رہا ہے ایسی بھی چل رہا ہے منیل وارٹر کی بوتلے بھی ہے اور ریموٹ ٹنٹرول بھی ہے موبائل چارچر بھی ہے یہاں پہ موبائل کی فیسٹیٹی بھی ہے اور وہاں پہ لوگ مل بھی رہے ہیں جیل میں ملنے کا جیل میانویل کے حساب سے ملنے کا ایسا نہیں ہوتا ہے جیل میں ملانی جو ہوتی ہے یا تو جیل شپٹ کے سامنے ہوتی ہے یا ایک ونڈو ہوتی ہے ملنے کی وہاں پہ لوگ ملتے ہیں تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جیل منتری جی ہے جو کی جیل میں ہیں اور عام آدمی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لاکھوں آدمی جیل میں ہیں ہمارے بھارت میں اور کئی ہزاروں قیدی جیل میں انڈر ٹرائل ہیں کیا ان کو یہ سب سویدہ مر رہی ہے کیا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کانون کا بھدہ مجھاک اڑھایا جا رہا ہے جو پاورفول ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ کے لئے آپ کے نظریے سے جو بھی اس پہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اور جو بھی سب دھائیں دکھائی دے رہی ہے سراسر غلط ہے اور ایک آدمی کے رسوک کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے اگر یہ جیل کے منتری نہ ہوتے یا دلی سرکار کے منتری نہ ہوتے تو ایسا کچھ ان کو نہ مل رہا ہوتا